بلیگی پہچان نہیں ہوتی جس کا چہرہ دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے بولو جس کا چہرہ دیکھنے سے تمہیں گج کے بولو اللہ پھر بولو جس کا چہرہ دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے بہت بڑا جملہ ہے ملک صاحب جس کا چہرہ دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے وہ ولی ہے اور اگر کوئی خود کو ولی کہے اس کا کیا کرنا ہے سوال ہے نا کوئی کہنے جو خود کی تعریفیں خود کرتا ہے اپنی کرامات خود بیان کرتا ہے اس پر دیکھیں شریعت کیا کہتے فرمایا کہ ولی صحیح ولی اپنی کرامت کو اس طرح چھپاتا ہے جیسے عورت اپنے ناپاک کپڑے کو چھپاتی ہیں اب پتہ چلا ہے کہ حضور داتا پاک کے سامنے وہ بندہ آیا اس نے کہا مرید ہونا ہے آپ نے فرمایا ایک دن ٹھیر ہمارے پاس رہا ادھر رہا سارا دن اور پھر اگلے دن جانے لگا تو آپ نے فرمایا تو مرید ہونے آیا تھا اس نے کہا حضور میں نے آپ نے کوئی کرامت نہیں دیکھی میں نے آپ میں کوئی آپ نے کوئی ہوا میں اڑ کے نہیں دکھایا آپ نے ہوا میں اڑ کے نہیں دکھایا اس طرح کی کرامت نہیں دیکھی آپ مسکرا پڑے آپ نے فرمایا بتاو کل سے لے کہ آج تک میں نے کوئی نماز چھوڑی اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا میں نے کوئی غیر شریع بات کی اس نے کہا نہیں کسی کو گالی دی نہیں کسی کی حیبت کی نہیں کسی کی چگلی کی نہیں کسی کے بارے میں برا دیا کیا کہا نہیں بد نگاہی کی نہیں بد سمائی کی نہیں بد لسانی کی نہیں تو کہا اس سے بڑی کرامت اور کوئی سے ہوتی ہے اور پھر یاد رکھیں اس کے علاوہ بڑی کرامتیں ہیں لیکن کبھی کسی ولی نے اپنی کرامت کو اپنے مو سے ادا نہیں کیا اب یاد رکھیں جہاں پر یہ بات ہو گئی میرے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا جن کو میں اپنے قریب کر لیتا ہوں انہیں اپنی محبت کا وافر حصہ عطا فرما دیتا ہوں بولیے کس کا وافر حصہ اپنی محبت کا اور وہ پسند نہیں کرتے بڑے بڑے تخت ہوں ان پہ بیٹھا جائے آؤ سیدھا آپ کو حضور میاں میر سرکار کی بارگاہ میں لیے چلوں پھر وہاں سے آخری بات حضور غوث پاک سرکار کی کرتے ہیں اور پھر بات کو مکمل کریں گے ایک دفعہ سب آن اللہ کہہ دیں حضرت میاں میر سرکار علی رحمہ اورنگزیب عالمگیر کا نام سنے کسی نے اورنگزیب اورنگزیب اور دارا اشکو دونوں باگ فوت ہو گیا تو دونوں نے اب تخت کی سوچ لے لی کہ تخت پہ بیٹھنا ہے بولیے ادھر سے راستہ بنا دے بڑے شاہد سب تشریف لارے ہیں اچھا اچھا جی انہوں نے اٹھے ٹھیک باگ فوت ہو گیا اور دونوں تخت کی لالش میں بیٹھ گئے چلے آئے حضور میاں میر سرکار کے پاس گج کے بولو آپ کے پاس آئے اور آکے کہ آکے حضور پہلے تارا اشکو نے کہا کہ جناب دروازے پہ کھڑے ہو کے کہ جناب اجازت ہو تو میں تخت پہ بیٹھ جاؤ آپ نے فرمایا آجا میرے پاس بیٹھ جگہ دی اسے اس نے دیکھا کہ سامنے مسلح ہے اور مسلح پہ ریت ہے اس نے کہا جناب میرے پاس وقت نہیں ہے اگر آپ دعا کر دیں تو بس ٹھیک ہے آپ نے فرمایا جا اب اس کے بعد یہ عورب زیب آیا اس نے کہا حضور اجازت ہو تو دین کا کام ہو جائے گا اگر آپ اجازت دے تو میں بیٹھ جاؤں آپ نے اپنے ریت والے مسلح پہ فرمایا آجا بیٹھ جاؤ بٹھا لیا پاس اس نے کہا حضور تخت عطا فرما دیا آپ نے فرمایا دے تو دیا آرے تکبیر آرے نسان بی امی اسرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس نے کہا عورب زیب نے کہ جناب مجھے اجازت ہے کہ میں تخت پہ بیٹھ جاؤں اب یہ پیری بسارت تو نہیں کہ میں قبلہ حضور کے سامنے بات کروں آپ کے حکم اور اجازت کے ساتھ سبب سنا رہا ہوں کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں تخت پہ بیٹھ جاؤں دین کا کام ہو جائے گا تو آپ نے اپنے مسلح کے ایک جانب سے تھوڑی سی جگہ پہ فرمایا آجا بیٹھ جاؤں دوسرے میں کیا کہاتا ہے میرے پاس وقت نہیں یہ آیا اور ساتھ بیٹھ کے کہتا ہے جناب مجھے تخت اتا فرما دیں اب پتہ جلا کہ اس دور کے بادشاہوں کو بھی پتہ تھا اگر تخت ملا کرتے ہیں تو ولیوں کے آستانوں اور ولیوں کی بارکا سے ملا کرتے ہیں اور کئی سے نہیں ملا کرتے ہیں اچھا اس نے کہا جناب مجھے تخت اتا فرما دیا آپ نے فرمایا دے تو دیا دے تو دیا اتا کر تو دیا اور پھر ہاتھ باندھ کے اس نے کہا جناب مجھے کیولا مجھے تاج بھی اتا فرما دیں اب آپ نے ایک جملہ کہا اور پھر اسے سنیں اور اس قرآن کے سو باندھا کہہ دیجئے گا فرما دے ہیں کہ وہ تاج دینے والے ڈیوٹی ہم نے کسی اور کی لگا رکھی وہ تاج کسی اور نے تجھے دینا حضور کس نے دینا کہا کہ وہ تاج تیرے محل کے ساتھویں کمرے کے چوکی دار سے تجھے ملے گا تیرے محل کے ساتھویں کمرے کے چوکی دار سے تجھے ملے گا اس سے جا کے لے لے اب اٹھے اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ اسے تو بڑا بڑا بھلا بابا جی کو بولتا رہا چلتے پھیڑتے ان سے تو کلام ہی میرا اچھا نہیں تھا تو جا کے اب بابا جی کو دیکھتا ہے اور سر جو کہا کہ اب مقام جو پتا چل گیا اور قریب آ کے کہا بابا جی آئیں وضو تو کروائیں سبحانہ اللہ بابا جی وضو تو کروائیں اور اپنا سر سے دستار اتار کے سائٹ پر رکھی اور کہا بابا جی وضو کروائیں کل لیکن یہ سارا وضو کر لیا پاؤں دولیے اور پھر کہتا ہے بابا جی ذرا دستار تو پہنا دیں سبحانہ اللہ ذرا یہ دستار تو میرے سر پہ پہنا دیں اب بابا جی نے اٹھے اور اس کے سر پہ دستار پہناتے ہوئے ایک جملہ کہا وہ سنے اور کہا کہ بھائی میرے بھائی میرے میرے میں نے تو کمال کر دیا میں نے تو کہا تھا کسی کو بتانا نہ اس نے تو تجھے بتا دیا ہے کہ تخت وہ کہتا ہے ہر مال ہم جا کر دیں پر ذات واجب اولیاء اللہ کی سنگت اور صحبت اختیار